کہ مند آنم جو اندر چھوپے اوہے گناہ ہو کے ڈھیرہ ہو تو میں جانتا ہوں تُو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں اب دعا کر میرے لئے کہہ رہا میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دیں مجھے درجہ نہیں چاہیے بس اللہ مجھے معاف کر دیں درجوں کی ضرورت ہے درجوں کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے آفیس کہتا ہے کہ میں جتنے آئیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گی پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر پھر بیٹھ بڑے لوگ استغفار کرتے معافی چاہتے اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا اتنی آسانی کرتا اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مان تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمت ہو کے دروازے کھول دیتا تھا اللہ ان پر کرم کے دروازے حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا حضرت امیر معافی اب بیٹھے تھے تو اس نے امام حسن سے آکے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے کوئی دعا کرنے تو وہ جو ہے میری بات پر اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے اللہ خیر فرمائے پیر صاحب اگر وظیفہ بتائے تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے لہذا تویز تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی انہوں نے بھی تویز چھپوا کے رکھ لیے کون لکھے اتنے تویز جو کہ ہر مرید کو تو تویز چاہیے انہوں نے نا دی تویز پکے چھپوا لیے کچھ نے مورے بنوا لیے دیکھتا رہتا ہوں میں شعب ہے نا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی اس کو باندھا اللہ خیر کرے اب وہ تو نفسیاتی معاملہ ہے ظاہر ہے سو بندہ تویز لے کے گیا ہے تو ڈیڑھ کو تو فرق پڑے گا یہ نا بیچ میں سے جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے دی تو جس کا نہ پڑا جی جنہیں محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دی نہیں اے جنہاں بیکھیا نہیں یو کرم گلہ جنہاں بیکھلیا او تے بول دی نہیں ہمارے کذرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹے تھے نیک آدمی تو تویز دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا نہیں تو کئی اور چلے جانا اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی یہ لفظ بسنا بہت بڑے ہیں ان کی میں تشریح نہیں کروں گا اتنے جملے اتنی بات کر کے بیٹ جاؤں گا ان کی تشریح نہیں ہو سکتی یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی یہ جملے بڑے میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس نے کہا کہ حضور فلا 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے تو آپ فرمانے لگے میں نے کونسا باندھا ہوا ہے نہیں سمجھنے بات آتی تو کہیں اور چلا جا باندھ کے رکھا نہیں دروازے کھلے ہوئے کہیں اور چلا جا ختم ہوئی بات تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی اس لیے کہ وہ لوگ بہت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجہ کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا یہ چھوڑے ہے نا مارے اچھک کر چلا ہوا میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا شیخ عبدالوحاب شرعانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیہ سارا زمانہ دیکھا اگر کو میرے جیسے ملا تو چلا جانا اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور ہے جا دیکھا سارا اوہ بھائیو کیا چکر ہے وضائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پر عمل کرتے تھے وہ چیزیں فائدہ دیتی حضرت امام حسن سے آکے وظیفہ پوچھا اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے تو آپ نے فرمائے استقفار پڑھا کر کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تم استقفار کا وظیفہ بتایا نا کہاں فرمائے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے داس میٹے عطا کرے گا کتنے دو چار نہیں داس ہی کہہ دیئے تو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہاں لگے حسن ہے اتنا بڑا دعویہ آپ فرمائے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا خیر ہو جائے گی وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا کئی سالوں کے بعد تو حضرت امیر محاویہ کو بھی ساتھ لیا کہاں لگے حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے دس بیٹے عطا فرمائے پورے دس ہی اللہ نے دیئے حضرت امیر محاویہ کہاں لگے جناب بات تو آپ کے سچی ہو گئے پر مجھے بھی بتائیں یہ وظیفہ کہاں سے لیا فرمائے لگے قرآن پاک سے سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیت پڑھو اللہ فرماتے تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا مالوں سے بھی مدد کروں گا تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے رب کا بادہ جھوٹا ہو سکتا فرمایا دس بیٹے ملنے تھے میں نے کہا جو دیا تھا وہ میرے بھائیوں یاد رکھے استغفار اللہ کی رحمت نازل کر ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت خوف والے لوگ توبہ کرتے ایک خشیت والے استغفار کرتے ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے نبی کریم علیہ السلام نے فرما ہے میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے دن میں توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار نراز نہ ہو جائے وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے وہ ما فیما حضرت رومی نے مثال دی ہے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آگئی اس نے نکاح کر لیا بیس کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے روٹی دینے کے لیے کپڑا دینے کے لیے لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی ہر وقت روتی ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ آپ تیرا درجہ بہت بڑا ہے تو ہر وقت روتی رہتی ہے معافیہ ہی مانتی رہتی ہے ہر وقت کونسی ایسی نعمت ہے تو تیرے پاس نہیں تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں کیا معنی کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گئے کہیں میرے سر کا سائن نراز نہ ہو جائے وہ کہیں بگڑ نہ جائے مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہا تاکہ پہنچا دیا میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ نراز حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ نراز نہ ہو جائے حضرت عبو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استقفار پڑتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے اس لیے کہ رب و رسول کہیں نراز نہ ہو خوشیت ہی کہ جہاں ہم پہنچے ہوں میں کہیں وہاں سے واپس استقفار بندے کی اللہ سے صلاح کرا دیتا ہے بندے کی رب سے صلاح ہو جاتی ہے جب استقفار دیکھیں نا بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی نراز ہو تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بید بھی بڑی کی تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے تیرا بھائی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے صرف معافی نہیں ملتی ہاں ہاں صرف معافی نہیں چھوٹے نے بید بھی کر دی بڑے کو تکلیف ہوئی بات جب آگے بڑی نہ تو چھوٹ بڑے نے شکوا کیا